اسلام علیکم یاسمین حما خان چینل میں آج ہم پیش کر رہے ہیں چھولے مسالے کی ریسپی آپ اس کو گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کو ہلکی فلکی بھوک میں بھی کھایا جا سکتا ہے ساتھ ہی آپ سائی ڈیش کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ آج کل رمضان چل رہے ہیں تو آپ اس کو افتار کے ٹائم پر بنا سکتے ہیں سب ہی کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے روزے دار آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے کیونکہ یہ اتنی زیادہ مزیگی لگتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہاں پر ہم نے دو کپ چھولے لیے تھے چھولے کو ہم نے تقریباً آرسے دس گھنٹے کے لیے سوک کر دیا اس کے بعد میں ہاف ٹی اسپون میں نے سالٹ ڈالا اور ون فور ٹی اسپون کے قریب ہم نے یہاں پر بیکنگ سوڈا ڈال کر کے اسے چار سیٹیاں لگا کر بوائل کر لیا ہے اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ بلکل سوفٹ ہو جانے چاہیے کیونکہ جب ہم اس کو بناتے ہیں تو یہ بلکل مسالے کی طرح ایسے لگنے چاہیے کہ جب اس کو بنائے کی مسالے سے لپٹے ہوئے ہیں تب ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی زیادہ بڑیا بن کر تیار ہوتا ہے اس ریسیپی کو ہم بنائیں گے بلکل کوئیک تو اس کے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر آئل لیا ہے یہ ایک چمچ آئل لیا تھا اور اس کو میں نے اچھی طریقے سے گرم کر لیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے مسترڈ آئل اس کو اچھے سے گرم کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو ایک کرواہات ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے زیرا ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس کے اندر اجوائن اس کو تھوڑا سا کریکر ہو جانے دیں گے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے باری کٹی ہوئی ایک چھوٹے سائز کی پیاز تھوڑا سا سوٹے کریں گے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہری مرچیں دو سے تین ہری مرچوں کو ہم نے باری کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اب اس کے اندر ہم چھولے ڈال دیں گے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اوپر نیچے کر دیں گے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہم نے چھوڑا ہوا تھا اور چھولے آپ کے اتنے سوفٹ ہونے چاہیے یہ دیکھئے اتنے سوفٹ ہونے چاہیے تو اب اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کریں گے ایک ٹی سپونڈ ڈالیں گے ہم اس کے اندر كٹی ہوئی لال مرچیں ایک ٹی سپونڈ ڈالیں گے اس کے اندر ہم بھونا اور کٹا ہوا زیرا اوپر تک بھر کر ڈالیں گے ہم چاٹ مسالا ایک ٹی سپونڈ ڈالیں گے امچور پاؤڈر ان کو اچھی طریقہ سے مکس کر لیں گے اب اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو باری کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے تھوڑے سے بچا دیں گے گانش کے لیے باقی ہم سارے اس میں ایٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کے اندر جو تھوڑا سا پانی ہے وہ بلکل ختم نہیں ہو جاتا مسالے لائک بلکل ہمارے جو چھولے ہیں بلکل مسالے کے جیسے نہیں ہو جاتے تب تک ہم اس کو کوک کریں گے مسالے سے پانی ہمارا خوشک ہو چکا ہے تقریبا تقریبا اب اس میں سے ہم تھوڑے سے چھولو کو اس طریقے سے میش کر دیں گے تو اس سے چھولے ہمارے مسالے دار لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر مسالہ بہت زیادہ ہے تو تھوڑے سے چھولو کو ہم اس طریقے سے میش کر کے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اسے دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھا ٹیکسٹر آتا ہے یہ دیکھیں آپ کتنے زیادہ مسالے دار لگ رہے ہیں کتنے چٹ پٹے کتنے زیادہ شاندار تو اسے ابھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اور کوک کر لیں گے تاکہ جو تماتر ابھی ہم نے ایڈ کیا ہے یہ اچھی طریقے سے میش ہو جائے تو چھولے مسالہ ہمارے اکدم سے ریڈی ہو چکا ہے تو اس کی اب ہم پلیٹنگ کر لیں گے اس سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے کافی سارا ہارا دنیا باریک کٹا ہوا اسے اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اور اس کی کر لیں گے اب ہم پلیٹنگ بہت ہی مزیدار ہمارے چھولے مسالہ بن کر تیار ہوئے ہیں منٹوں میں بننے والی ریسپی ہے لیکن یہ سب کو پسند آئے گی ریسپی آپ کو بھی پسند آجائے تو لائک کریں فرنس اور فیملی میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ